آئیرن مین ٹو کی اینڈ میں ہمیں دکھایا گیا کہ میکسیکو کے ایک ویران علاقے میں دیوتا تھوڑ کا ہتھوڑا آکی گرہ ہے جس سے اس جگہ میں کافی بڑا گھڑا پڑ گیا ہے تھوڑ دیوتا یورپ میں قدیم زمانے سے مشہور دیوتا ہے جس کے پاس ہتھوڑا ہے وہ تفاہر بیجلی آنڈی اور سٹرنٹھ کا دیوتا ہے اس کا کام لوگوں کی پروٹیکشن کرنا ہے منٹیج میں آلماس سارا یورپ اس پر سٹرانگ بلیو رکھتا تھا آج بھی کچھ لوگ ہوں گے جو دیوتاوں کی پوجہ کرتے ہیں اسے مانتے ہوں گے لیکن مووی میکرز کو ایک بنا بنا ایک کریکٹر مل گیا تھوڑ ایک جسٹ کرتا ہے یا نہیں لیکن ماروال والو نے اس کریکٹر سے کافی پیسہ بنا لیا مووی کے شروع میں ایک سائنٹس جین فوسٹر کو دیکھتی ہیں وہ اپنی گاڑی میں جا رہی ہی ہوتی ہے تو راستے میں انہیں آسمان پر میسٹری سلائٹس نظر آتی ہیں جیسے کوئی بہت ہی ایڈوانس سپیشپ ہو اچانک سے ان کے گاڑی سے ایک آدمی ٹکراتا ہے وہ دیکھتے ہی کہ اس نے کچھ بھی نہیں پہن رکھا اصل میں یہ آدمی تھوڑ تھا یہاں سے ہم ٹین سیچری کا فلیش بیک دیکھتی ہیں جہاں سیارہ زمین پر حالہ سے پلینٹ یوتھن ہائن سے آئے جائنٹ مونسٹر ایلین محلوک نے اٹیک کر دیا ہے وہ زمین پر قبضہ کرنے چاہتے تھے اس مووی میں نو دنیاں دکھائیں گئی ہیں کہ کائنات میں نو دنیاں ہیں اور یہ انہی دنیاوں میں سے ایک دنیا یوتھن ہائن سے یہاں آئے ہیں یوتھن ہائن کی کنگ کا مقصد صاف ہے کہ وہ نو کی نو دنیاوں پر قومت کرنا چاہتا ہے اس لئے سب سے پہلے وہ زمین پر قبضہ کرنے آیا ہے لیکن وہ زمین کو مٹ گارڈ کے نام سے جانتے ہیں وہ زمین پر آ چکے تھے لیکن ان کے اٹیک سے پہلے ہی ایز گارڈ کے کنگ اوڈن اپنی آرمی کے ساتھ آ جاتے ہیں ایز گارڈ ایک ایسا پلینٹ ہے جہاں کے لوگ انسانوں کی طرح نظر آتے ہیں لیکن وہ بہت سٹرانگ اور پاورفل ہیں ان کے عمریں بھی ہزاروں سال ہوتی ہیں ان کی ٹیکنالوجی بھی انسانوں سے کہیں زیادہ ہے اس لئے زمین کے لوگ ان کو دیوتا مانتے ہیں اوڈن اور یوتھن ہائن کے کنگ لوفی کے بیش فائٹ ہوتی ہے جس میں اوڈن جیت جاتے ہیں وہ سے وعدہ لیتے ہیں کہ وہ کبھی کسی دنیا پر اٹیک نہیں کرے گا اور اسے اسی شرط پر زندہ چھوڑ دیتے ہیں لوفی کے پاس ایک خطرناک اور پاورفل ویپن تھا جسے کیسکٹ آف انشنٹ ونٹر کہا جاتا ہے اوڈن اسے وہ ویپن چھین لیتے ہیں اور واپس اپنی دنیا میں چلے جاتے ہیں کئی صدیوں گزر جاتی ہیں اور ساری دنیا اپنی اپنی لائف جی رہی ہیں اور کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوتا اب بھی کسی صدی کا وقت آ جاتا ہے تھور بہت ہی پاورفل ہے جس کے پاس اس کا پاورفل ویپن ہیمر بھی ہے لوکی کے پاس تھور جتنی پاور تو نہیں لیکن وہ جادو میں ماہر ہے آج سپیشل لی ہے کیونکہ اوڈن اپنا تاج اپنے بڑے بیٹے تھور کو دے کر اسے ایسگارڈ کا کنگ بنانے والے تھے لیکن انہیں حبر ملتی ہے کہ ایسگارڈ میں لوفی کے کچھ سولجش گھوس آئی ہیں جو کہ اپنا ویپن واپس لینے آئے ہیں تھور اوڈن اور لوکی اس جگہ آ جاتے ہیں تھور کہتا ہے کہ یوٹھن ہائن کے لوگوں کی یہ حرکت قابلے قبول لی ہیں ہمیں ان کو سبق سکھانا ہوگا لیکن اوڈن منع کرتے ہیں لوکی تھور کو اکس آتا ہے کہ وہ وہاں پر جائے تو تھور لوکی اور اپنے کچھ سولجش کو لے کر وہاں چاہتا ہے وہ ان سے مقابلہ کرنے آئے تھے لیکن وہ تو یوٹھن ہائن والوں کا پلینر تھا وہ بہت زیادہ تھے اس سے پہلے کہ وہ سب مارے جاتے اوڈن ان کے ہلپ کے لیے آ جاتے ہیں اور ان کو بجا کر واپس لے جاتے ہیں وہ تھور پر غصہ گرتے ہیں کیونکہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے اوڈن اور لوفی کے ایگریمنٹ کہ لوفی کبھی کسی دنیا پر اٹیک نہیں کرے گا وہ ختم ہو جاتا ہے اوڈن تھور سے اس کی ساری پاوز واپس لے لیتے ہیں پھر اس کا ہیمر اسے چین کا زمین پر پھینک دیتے ہیں جو میکسی کو جا کر گرتا ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ ہیمر کا وہی اٹھائے گا جو اس کا اہل ہوگا وہ تھور کو بھی زمین پر پھینک دیتے ہیں جو کہ ہیمر سے پچاس میلی دور میں ایک سیکھوں میں ہی گرتا ہے جہاں جین فوسٹر اسے ملتی ہے اور یہ صبح جب تھور کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ہسپٹل میں تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے پاس کوئی پاور بھی نہیں تھی وہ عام انسان جیسا بن گیا تھا وہ ہسپٹل سے بھاگ جاتا ہے ادھر ہیمر گینے وال جگہ پر بہت لوگ ہی گٹھے ہو گئے ہیں اور اس ہیمر کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی اسے اٹھا نہیں پا رہا یہاں لوگوں کو ایک فیسٹیوٹی مل گئی تھی یہاں شیلڈ کے لوگ آ جاتے ہیں اور پورے علاقہ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں جن بھی اس واقعہ کو خاص سمجھ کر اس پر ریسرچ کرنے لگتی ہے اسے لگتا ہے کہ ہیمر دوسرے دنیا سے آیا ہے یعنی دوسری دنیا سے کوئی راستہ یعنی ورم ہول ضرور ہے جہاں سے یہ مومنٹ ہو رہی ہے شیلڈ والے یہ سب برداشت نہیں کرتے اور اس کی ریسرچ کو ضبط کر لیتے ہیں شیلڈ والے نہیں چاہتے تھے کہ لوگ اس بارے میں جانے یا اس واقعہ کے حقیقت جانے کی کوشش کریں تھوڑ کبھی پتہ چل جاتے ہیں کہ اس کا ہیمر میکسیکوم ہے تو وہ وہاں پہنچنا چاہتا ہے وہ جین سے ملتا ہے تو وہ اس اپنے گاڑی میں اس جگہ لے جاتی ہے اس جگہ پہنچ کر تھوڑ ہیمر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں اٹھا باتا اس کے ڈیٹ اوڈن نے کہا تھا کہ اس ہیمر کو وہیں اٹھائے گا جو اس کا اہل ہوگا اور تھوڑ میں وہ پاور جو کائنڈنس نہیں رہی تھی اسے اب وہ سب چیزیں اپنے اندر لانی ہوں گے نہیں تو یہ ہیمر وہ نہیں اٹھا پائے گا یا پھر وہیں اٹھائے گا جس نے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کر دیا اسی طرح وہاں شیلڈ پہ لے آ جاتے ہیں اور اسے ارسٹ کر لیتے ہیں ایس گارڈ میں لوگ کے فوس گارڈ کے ویپن کے پاس جاتا ہے جب اسے ہاتھ لگاتا ہے تو بلو کلر کا ہونے لگتا ہے جیسے لوفی یعنی یوتن ہائن کے لوگ ہوتے ہیں یہاں اس کے ڈیٹ اوڈن بھی آ جاتے ہیں اسے پتاتے ہیں کہ جب ہم فوس جائنڈ لوگوں سے ان کے پلانر پر جنگ کر رہے تھے تو وہاں سے ایک بچہ لے آئے تھے اسے اپنا بیٹا بنا کر رکھا اور اسے بہت پیار کیا لوگی کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ تو فوس جائنڈ ہے اورڈن کا اصلی بیٹا نہیں ہے تو لوگی کہتا ہے کہ اس وجہ سے آپ تھوڑ کر نیا کینگ بنانے والے ہیں مجھے نہیں اورڈن کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں بیٹا بنا کر پالا ہے لیکن لوگ کی غصی اور دکھ میں تھا اورڈن تھوڑ اور لوگ کی دونوں کی ٹینشن کی وجہ سے بیمار ہونے لیتی ہیں اور ڈیپ سلپ میں چلے جاتے ہیں تاکہ ریکاور کر سکیں تھوڑ زمین پر تھا اور روڈن سوچ چکے تھے اس لئے لوگ کی ایسگرڈ کا کنگ بن جاتا ہے لوگ کے زمین پر تھوڑ کے پاس جیل میں آتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ تمہاری وجہ سے صدمے میں تھے تھوڑ کو گلت فیل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ایسگرڈ جانا چاہتا ہے لیکن لوگ کی اسے جھوٹ بولتا ہے کہ یوٹھن ہائن کے لوگوں سے ہمارا عمد سمجھوتا اس بات پر ہوا ہے کہ تم ایسگرڈ کبھی نہیں آو گے اور ماں بھی نہیں چاہتی کہ تم واپس آو یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں جین تھوڑ کو باہر نکالنے کے اپنے پروفیسر ایرک کے مدد لیتی ہے ایرک شیلڈ والوں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ یہ بندہ سائنٹسٹ ہے اور ان کو فیک آئیڈیز بھی دکھاتا ہے شیلڈ والوں کو پتا چل جاتا ہے اور وہ دونوں پیار کرنے لگتے ہیں تھوڑ جین کو بتاتا ہے کہ وہ ایسگرڈ کا کنگ بننے والا تھا لیکن فوج جان کے اٹیک کی وجہ سے وہ نہیں بن پایا اب لوکی وہاں کا کنگ ہے لوکی چونکہ اب کنگ ہے تو اس کے پاس وہ ہترناک ویپن بھی ہے جسے کیس کیٹ آف اینشن فرنٹر کہا جاتا ہے وہ ہمڈائل کے پاس جاتا ہے ہمڈائل کے پاس ایک ایسی تلوار ہے جس کے مدد سے کسی بھی دنیا میں جانا آسان ہے وہ لوکی کے وہ تلوار نہیں دینا چاہتا لیکن اس سے وہ تلوار اپنے اس ڈیڈلی ویپن کی مدد سے چھین کر لے جاتا ہے وہ یوتھن ہائن جاتا ہے وہاں وہ لوفی یعنی اپنے فادر سے ملتا ہے وہ اسے ڈیل کرتا ہے کہ تم اوڈائن کو مار دو جس میں ایسگرڈ کا کنگ بن جاؤں گا اس کے بدلے تم میڈگرڈ یعنی ارخ لے سکتے ہو تھوڑ کے دوستوں میں لوکی کی اس چال کا پتہ چل جاتا ہے وہ ایسا نہیں چاہتے تھے اس لئے وہ زمین پر تھوڑ کے پاس جاتے ہیں اور اسے ساری حقیقت بتا دیتے ہیں کہ لوکی تمہارے ڈیڈ کو مار کر کنگ بننا چاہتا ہے اور لوفی سے ڈیل بھی کر چکا ہے تھوڑ کو یہ سننکہ بہت دکھ ہوتا ہے لوکی کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ تھوڑ کے دوست اس کے پاس زمین پر پہنچ چکے ہیں وہ ڈسٹرائر کو زمین پر تھوڑ کو مارنے بھیج دیتا ہے ڈسٹرائر بہت بڑا جائنٹ مونسٹر ہوتا ہے جب لوکی کے کنٹرول میں تھا تھوڑ اور اس کے ساتھی اس کا مقابلہ کرتے ہیں لیکن ڈسٹرائر بہت پاورفل تھا اسے کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا تھا تھوڑ اب خود آگے بڑھتا ہے اور ڈسٹرائر سے بات کرتا ہے تو ڈسٹرائر اسے دور پھینک دیتا ہے اس کے اندر پاورز نہیں ہے اس لئے وہ بوری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پاورز واپس آ رہی ہیں کیونکہ اس نے اپنے دوستوں کی ہاتھ اپنی جاندہو پر لگائی تھی پاورز واپس آتا ہے اس کے ہیمر بھی اس کے پاس آ جاتا ہے جس کے مدد صرف اڈسٹرائر کو مار دیتا ہے ایزگارڈ میں لوکی لوفی کو لے کر آ جاتا ہے تاکہ اوڈین کو مار دے لوفی اسے مارنے آگے بڑھتا ہے تو اوڈین کے آنکھ کھل جاتی ہے اس سے پہلے کہ لوفی اوڈین کو مارتا لوکی لوفی کو مار دیتا ہے وہ اوڈین کو ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ان کا لائک بیٹا ہے تاکہ اسے ایزگارڈ کا گنگ بنا دیں زمین پر تھور ایزگارڈ پر واپس آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہمڈال جو کہ دنیا میں ٹریول کا راستہ بناتا تھا وہ تو جمع ہوا تھا جب تھور اسے آواز دیتا ہے تو وہ واپس اپنے حالت میں آ جاتا ہے اور راستہ کھول دیتا ہے جہاں سے تھور ایزگارڈ آ جاتا ہے یہاں لوکی چاہتا ہے کہ وہ یوتھن ہائن کے سبھی فورس گارڈ کو مار کر اوڈین کو ثابت کرے کہ وہی ان کا لائک بیٹا ہے تھور منع کرتا ہے لیکن لوکی ہائی فورس بریج سے یوتھن ہائن پر اٹیک کر دیتا ہے تھور اسے بتاتا ہے کہ ایسا کرنا غلط ہے لیکن وہ نہیں مان رہا تھا تو تھور اس بریج پر اپنے ہیمر سے وار کرتا ہے جسے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور دونوں لیٹک جاتے ہیں وہ نیچے گہری کا جس کا کوئی اینڈ نہیں اس میں گرنے لگتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ نیچے جاتے اوڈین آ جاتے ہیں اوڈین تھور کو پکڑتے ہیں اور لوکی تھور کو لوکی دیر سے کہتا ہے کہ میں آپ کے لئے اپنے لوگوں کے لئے کر رہا تھا اوڈین کہتے ہیں کہ نہیں تو لوکی سمجھ جاتا ہے کہ اوڈین کو اس کی سائل پلیننگ کا پتہ چل چکا ہے تو وہ دکھی ہو جاتا ہے اور تھور کو چھوڑ دیتا ہے تھور اسے منع کرتا ہے لیکن وہ نہیں مانتا اور اندھیرے کے دنیا میں کھو جاتا ہے تھور اور اوڈین واپس ایس گارڈ آ جاتے ہیں اوڈین تھور کو کنگ بننے کا کہتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ ابھی صحیح وقت نہیں آیا تو یہ مووی حتم ہو جاتی ہے پوش کے ایڈٹ سین میں ہم ایڈی کو دیکھتے ہیں جہاں ایڈی کو نک فیوری جو کے شیلڈ سے ہے وہ بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں ایک کیوب ملا ہے ہمیں اس کے بارے میں کچھ سمجھ جہیں ہے تم اس بارے میں ریسرچ کرو یہاں ہم لوکی کو دیکھتے ہیں جو نک فیوری کا نظر نہیں آتا لیکن ایڈی کو وہ اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے اور اسے اس کام کے لیے منا لیتا ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیوب بہت اہم ہے جس کے وجہ سے لوکی نے ایڈی کو اس کام کے لیے منایا یعنی لوکی اس کیوب سے کچھ بڑا کرنے والا ہے جو ہمیں اگلی موویز میں دیکھنے کو ملے گا اور یہیں پر یہ کہانی حتم ہو جاتی ہے